اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا دوست شہید اور آپ دیکھیں میرا یوٹیوب چینل بارٹا ٹوز فرینڈز آج کی جو ویڈیو ہے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ انجن کا ٹرانسمیشن جو گیر ہوتے ہیں اس کی فٹنگ کیسے ہوتی ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ریکوائیڈ ہوتی ہیں کون سی گراری کس گیر کی گراری ہوتی ہے اور اس کا فنکشن کیا ہوتا ہے تو فرینڈز اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیوز کو لائک کریں اور پیل کے ایکن کو پریس کریں تاکہ انہوں نے تمام شوٹ انفرمیشن ویڈیوز کا نیٹوکیشن بہت سانی آپ تک پہنچ سکے فرینڈز اپنی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ٹرانسمیشن سیڈی سیمنٹی کا کیسے فٹ ہوتا ہے کتنا ایزی پروسیس ہے اور کچھ واشلز ہوتی ہیں اگر یہ واشلز ہم اس کے ساتھ اٹیچ نہ کریں تو گیر مس کرے گا گیر سلپ کرے گا گیر لگنے میں بہت مشکل پیش کرے گا گیر کی جو ٹرانسمیشن ہے نیوٹل اور گیر میں لگنے وقت بہت پرابلم کرتا ہے ان کا بہت زیادہ گردار ہوتا ہے یہ ایک ایک اس کا جو پروسیجور ہوتا ہے اس کی فٹنگ بہت دیکھوال سے کرنی پڑتی ہے فرینڈز یہ میرے پاس سنگر ہے سیڈی سیمنٹی کا یہ اس کی نیوٹل کی پتری ہے یہ اس کی گیروں والا حصہ ہے یہ اس کے فنگر ہے لیفٹ اور رائٹ کا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسے ہم کہتے ہیں گیر فنگر یہ میرے پاس ایک کیک سپنڈل ہے یہ سیڈی سیمنٹی کا کیک سپنڈل ہے اور یہ میرے پاس اس کی ٹرانسمیشن کی گیر گیر کی گراری ہیں یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورٹ یہ چار گیر ہوتے ہیں اس طرح یہاں سے یہ فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور اس کے اوپر فورٹ تو فرینڈز اب ہی ہم اس کی فٹنگ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ گراریوں میں کیا فین ہوتا ہے تو فرینڈز سب سے پہلے یہ کیک سپنڈل کی واشل یہ ہم نے ایک سیڈ پہ کر دی اب ہم نے اس کے ساتھ ایک لوگ واشل ہوتی ہے ہمیشہ اس کے ساتھ یہ ایک گراری لگے گی اس کی یہ گراری لگ گئی اور اس کے ساتھ یہ ہمارے پاس ایک اس کی واشل آگئی یہ اس سیڈ سے اس کی ٹرانسمیشن کا حصہ مکمل ہو گیا اور اب ہم نے دوبارہ یہ دوسری سیڈ دوسری ٹرانسمیشن کیسے لگانا ہے اس کے ساتھ بھی ایک لوگ واشل ہوتی ہے یہ تیسرے گیر کی گراری یہ اس کے بعد ایک بڑے اولولی واشل اس کے بعد یہ چوتھے گیر کی گراری ہوتی ہے لیکن اس کو ٹیمپر کر کے لگانا ہوتا ہے اس کی دو شیف بنی ہوتی ہیں یہ میشہ اس طرح لگے گی اور یہ ہمارا گیر کا سسکم مکمل ہو گیا ترانسمیشن مکمل ہو گیا دیکھو آپ نے فرینڈز یہ کتنا ایزی پروسس ہے دو سے ٹین منٹ کے اندر اندر یہ ہمارا ٹرانسمیشن کا جو سسٹم ہے یہ مکمل ہو گیا اور اب ہم نے اس کو ایسے ہی یہ ہمارے پاس واشل ہو گیا اس طرح ٹرانڈز یہ ٹرانسمیشن ہماری مکمل ہو گئی ہے اور اب ہم اس کو انجن کے جو مین کور ہے اس کے اندر فٹ کریں گے یہ دکھاتے ہیں آپ کو یہ کتنا ایزی پروسس سے یہ دیکھ رہا ہے یہ فرینڈز ہمارا ٹرانسمیشن کی مکمل ہو گیا فرینڈز آج کے لئے اتنی ہی ویڈیو اگر آپ کو میری یہ شورٹ انفرمیشن ویڈیو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں چینل پر سبسکر ایکن اور بیل کی ایکن کو پرس کریں ساکتے ہیں آپ نے تمام چھوٹ انفرمیشن ویڈیو کا نویوکیشن بہت سانی آتا ہوں ایسی ڈیوڈیو اپنے اچھائر کے لگے جائے لگا